اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو کیا حال ہے امید ہے کہ آپ گھری سے ہوں گے میرے یوٹیوب چینل میں نئے آنے والے دوستوں اور پرانے دوستوں سے اسلام علیکم اور پرانے اور نئے دوستوں کو میرے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید آئے دوست کے لئے ایک نئے فارمولے کے ساتھ حضر ہوں آج دوستوں کی خدمت میں ایک نئے طریقہ نئے فارمولا لے کر آیا ہوں جو ہمارا آج کا ٹوپک ہے وہ یہ ہے کہ سونا کس طرح بنا جاتا ہے جست سے پارے سے اور دو ایک دو چیزیں اور بھی ہیں ان سے آپ پہلے اکسیر تیار کریں گے پھر اس اکسیر کو آپ اگر تامے پر ڈالیں گے تو انشاءاللہ ضرور سونا بنے گا ہر کام میں محنت ہوتی ہے محنت سے اور لگن سے کام ہو تو اللہ تعالیٰ ضرور کام جاپی دیتا ہے بقائے جو دوست بناتے نہیں ہیں یا ان چیزوں کا علم نہیں ہوتا تو وہ بیکی بیکی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں تو ان دوستوں سے گزارش ہے کہ مہربانی کیا کریں اگر بنانا نہیں چاہتے تو اس طرح کی باتیں نہ کیا کریں چلتے ہیں ہم اپنے پروسیج کی جانب جسے آپ بنا کر سونا بنا سکتے ہیں میں اس لیے یہ فارمولے بتا دیتا ہوں کہ اگر کوئی غریب بھائی ہے تو اسے بنا کر فیدہ اٹھا کر اپنی غریب بھی دور کر سکتا ہے بقائے میں نے کسی سے کوئی لینہ دینا نہیں ہے جو بھائی میند کرے گا اللہ تعالی اس کو کام جاب کرے گا تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ دوست سے گزارش ہے چھوٹی سی کہ میرے چینل کو سبکرائب کریں شیئر اور لائک کریں دوستوں سے شیئر کریں کہ کوئی بھائی اسے فیدہ اٹھا کر اپنی پریشانیوں کو دور کر سکے چلتے ہیں ہم اپنے اس پروسس کے جارے میں آپ دوستوں نے پہلے کرنا اس طرح ہے کہ کشتہ الماس جو ہے اس کو پہلے کشتہ کیا جاتا ہے کشتہ کرنے کے بعد جاری کیا جاتا ہے تو جاری کرنے کا طریقہ کشتہ کرنے کا طریقہ میری اس یوٹیوب میں چینل میں مجود ہے آپ اسے دیکھ کر کشتہ بنا سکتے ہیں اور اس کو جاری بھی کر سکتے ہیں تو یہ جو جب جاری ہوگا نا تو پھر یہ دوسری چیزوں کو بھی جاری کرتا ہے تب یہ اکسیر کام کرتی ہے تو آپ نے کرنا اس طرح ہے کہ سوڈا کا سٹک دو تولہ کلمی شورہ اور پوٹاش سائنائیڈ یہ آپ نے لینی ہے ایک ایک تولہ ان کو ملا کر آپ چینی کی ایک پیالی لیں بڑی سی جس میں یہ چیزیں آسانی سے آ جائیں اور تھوڑا سا بڑا پیالہ ہو کہ یہ چیزیں بار بھی نہ نکلیں تو چینی کے پیالے کو آپ گول حکمت شدہ کر لیں اچھی طرح اس میں یہ ڈال کر آگ پر رکھ دیں نرم نرم آگ ہو جب یہ دوا پگل کر یک جان ہو جائے تو آپ کشتہ علماس کشتہ علماس کہتے ہیں پارے کا پرادہ اس کو آپ جب ہیرے کو کشتہ کرتے ہیں تو یہ پوڈر سا بن جاتا ہے اس کو کشتہ کہتے ہیں اور اس کشتہ کو جاری کرنے کا بھی طریقہ ہوتا ہے جب یہ جاری ہوتا ہے تو پھر یہ دوسری چیزوں کے اوپر عامل ہو جاتا ہے اور ان چیزوں کو سونے میں کنوات کرتا ہے تو پھر آپ جب یہ چیزیں پگل کر یک جان ہو جائیں تو کشتہ علماس ایک رتی ڈال دیں پھر اس میں جست مصفہ ایک طولہ اور پارا مصفہ دو طولہ گڑا کر کے ڈال دیں دس پندرہ منٹ کے بعد اس کو اتار لیں تو یہ آپ کی اکسیر تیار ہوگی تو آپ ایک رتی بارہ گرام دس گرام تامبہ جو مصفہ ہوگا اچھی قسم کا دوسرا آپ کو مل جائے گا جیلوری والے دکان سے جہاں پر یہ سنارے ہوتے ہیں سنارے کی دکان سے آپ کو یہ مل جائے گا تامبہ اچھے والا تامبہ کا پترہ لے کر دس گرام کا ایک رتی اس کے اوپر پسار کر ماریں تو آپ کو انشاءاللہ سنا ملے گا دس گرام یا گیارہ گرام کے قریب ملتے ہیں کسی نئے پروسس کے جانب تب تک لے اپنا خیار رکھیں اور جو کام کریں اچھی طرح سمجھ کر پھر اس کام کو کریں انشاءاللہ آپ کو کامزے اب بھی ضرور ہوگی ہمیں دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ ملتے ہیں موسیقا موسیقا